اسلام علیکم میں ہوں لطیف شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں لطیف شیخ اوفیشل یوٹیوب چینل آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ عیسار قربانی ہے کل کی ہی بات ہے میں منڈی گیا تو منڈی میں مجھے دیکھ کے بڑی حیرانگی ہوئی افسوس بھی ہوا کہ اتنے چارجز کے ساتھ جو ہے آپ کو جانور خریدنا پڑے گا کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے اور پریشان ہو جائیں گے اور آپ کی جیب میں اتنا پیسہ نہیں ہوگا کہ وہ اس جانور کو خرید سکیں لوگ پوچھنے والے بہت زیادہ نظر آ رہے تھے کیونکہ ان کی جیبوں میں اتنا بجٹ نہیں تھا کہ وہ بڑا جانور خرید تھے یا چوٹا جانور خرید تھے قربانی تو ہمارے مذہب میں فرض کی ادائیگی ہے جو کہ ہمیں کرنی ہے اور ہر سال کرنی ہے ہماری مہنگائی نے ایسی کمر توڑی ہے ہر شخص کی کمر توڑی ہے کہ ہر وقت ہم یہی دیکھتے رہتے ہیں کہ یار یہ ہماری جیب میں جو پیسے ہیں اس میں سے ہم خرچ کرتے ہیں تو بقایا کتنا بچے گا تو لیکن وہ پیسہ قربان نہیں کر رہے ہم ہم اپنے آپ کو قربان کر رہے ہیں اور یہ مہنگائی کا جو جن ہے یہ ہمیں لے بیٹھے گا اگر ہم نے اس پر نہیں سوچا کل میں نے جانور کا پوچھا ایک بڑا جانور اور بہترین جانور تھا لیکن چھ لاکھ آٹھ لاکھ اور جو ہم میڈیا پر دیکھ رہے ہیں نوے لاکھ اسی لاکھ یہ فیشن بن گیا ہے قربانی کا بھی فیشن بن گیا ہے یعنی کہ جن کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو ساٹھ لاکھ روپے کا جانور خریدنا ہے ہم نے تو ستر لاکھ کا خریدنا ہے ہم نے ایک کروڑ کا خریدنا ہے تو بھائی مارکٹ میں تو اب ڈیڑھ کروڑ کا بھی جانور ہے تو میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ بھائی بھائیہ آپ لوگ یہ جو پیسے کا زیان ہے نا اس کو کنٹرول کریں یہی مہنگائی کا بھوت ہے جو آپ لوگ اپنے شوق کی خاطر اور اپنی پرسنلٹی کی خاطر یا اپنی شخصیت کی خاطر کہ ہم کہیں لوگ پہ نہ چلے جائیں ہمیں لوگ جو ہیں ہمارے کپڑوں کو ہماری گاڑیوں کو ہماری کوٹھیوں کو اور ہمارے سٹینڈرڈ کو جو ہے وہ اس کے اوپر سوال نہ اٹھائیں اگر ہم یہ فضوریات کو کنٹرول کر لیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم ان مشکلات سے نکل سکتے ہیں جو مشکلات ہماری اس ملک کے اندر بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے اور اب یہ اتنی بڑھ چکی ہے کہ اس کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو گیا تو مقصد یہ کہنے کا ہے میرا کہ خدارہ آپ لوگ جو ہیں ایک تو پیسے کا زیانہ کریں کیونکہ اب لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ بھئی یہ ایگزیکٹیف کلاس جو ہے وہ قربانی کا شوق رکھتی ہے عشق ہے ان کو اور وہ فیشن بھی ہے ان کا حج کا دور ہے میں کہتا ہوں کہ بھئی آپ نے ایک حج کر لیا دو حج کر لیے چار عمرے کر لیے اس کے بعد ایسے لوگوں کو تلاش کیا جائے جو انتہائی شریف آدمی ہیں اور جو خواہش رکھتا ہے دل میں پتہ نہیں کب میں حج پہ جاؤں گا اور کب اس فرض کو جا ہے میں پورا کر سکوں گا اب آپ دیکھ لیں حج پہ کہاں ڈیڑھ لاکھ میں ہیں دو لاکھ میں حج ہو جائے کرتا تھا آج آپ کے پندرہ لاکھ روپے آپ کی جیب میں ہے تو پھر آپ حج پہ جا سکتے ہیں تو اس کے لیے آپ اپنے بھائی کا خیال رکھیں آپ اپنے پڑوسی کا خیال رکھیں آپ ایسے لوگ ملکہ ڈھونڈنے میں کوئی دیر نہیں لگتی آپ دے نا قربانی یہ والی قربانی دے نا آپ آپ ڈھونڈ کے لائیں اس کو آپ کو تین حج کے بعد یا دو حج کے بعد جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ بھیجیں پھر لوگوں کو وہ پھر آپ اگر چار حج پہ بھیج دیتے ہیں تو وہ چار اور پلس آپ نے جو تین حج کی ہیں تو وہ سات حج ہیں اس کا ثواب آپ کو اللہ تعالیٰ کو جب آپ اس میں خوش کر دیں گے تو پھر دیکھیں آپ ہمارا مذہب بہت آسان ہے تو یہ ساری باتیں ہیں جب میں وہاں پہ بیٹھا تھا تو میں لوگوں کو دیکھ رہا تھا لوگ آ رہے تھے وہاں میں نے کوئی غریب آدمی نہیں دیکھا ہم جیسا وائٹ کالر ہم جیسا میڈل کلاس میں نے وہاں پہ نہیں دیکھا اگر دیکھا تو وہ بیچارے ریٹ پوچھ کے تو آگے بڑھ جاتے تھے پاکستان کیا اسی دن کے لیے بنا تھا نہیں پاکستان بنا تھا تو اس لیے بنا تھا کہ یہ مسلمانوں کا ایک ملک ہوگا اور یہاں ایک دوسرے کا خیال رکھا جائے گا ایک دوسری کی مسئلے مسائل پرابلمز کو سالف کیا جائے گا اور ہمارا قرآن بھی یہی کہتا ہے ہمارا مذہب بھی یہی کہتا ہے فضول خرچ نہ کریں جانور اگر آپ نے خریدنے ہیں تو چھ سات بندوں کو مل کے لے کے قربانی کریں لیکن خدا کے لیے اس کے اندر جو ہے یہ فضول پیسہ خرچ نہ کریں میں ٹھیک ہے دو لاکھ کا تین لاکھ کا جانور مل رہا ہے اور کوشش کرنے سے کل تو میں نے بڑی کوشش کی کہ مجھے ملک دو لاکھ تک کا جانور مل جائے جس کے ساتھ اس سے ہم کریں آل لیڈی ہم نے اس میں شیئر کیا ہوا ہے لیکن میں کامیاب نہیں رہا کیونکہ چار لاکھ سے تو شروع ہو رہا ہے کہ چار لاکھ پانچ لاکھ چھ لاکھ آٹھ لاکھ آٹھ لاکھ تک کا جانور جو ہے وہاں پر عام ریٹ لگا ہوا ہے تو لوگ پریشان ہیں لوگوں کے اگر جیبِ خنگالی جائے نا تو اس میں سے بجلی کے بل نکل رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے نبی تھے اور انہوں نے اسلام کی لیے کیا قربانیاں نہیں دیں آگ میں ڈالا گیا تھا انہیں لیکن آگ جو ہے نا گلے گلزار ہو گئی اور پھر آگے چل کے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اس امتحان میں بھی پورا اترے جب وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے لگے ہیں اللہ کے نام پر کیونکہ وہ جو خواب ان کو نظر آیا تھا تو انہوں نے اس خواب کو حقیقت کرتے ہوئے جب چھوری گلے پر پھیری ہے جبرائیل علیہ السلام آگئے اور انہوں نے آ کر دمبہ نیچے رکھ دیا دمبے کی جو قربانی ہے صرف اور صرف دمبے کی قربانی سمجھیں آپ لوگ یہ ہے ہمارا مذہب یہ ہے قربانی تو خدا کے لیے اس قربانی کو سمجھیں تو اس قربانی کو اگر بڑا جنوار کر رہے ہیں تو اس کی ڈسٹریبیوشن اچھی رکھیں ایسے لوگوں میں وہ قربانی کا گوشت پہنچائیں جو قربانی نہیں کر سکتے تاکہ ان کی دعائیں بھی آپ کو لگیں میں آسانیاں پیدا کرنا چاہ رہا ہوں کہ آسانیاں کون پیدا کرے گا وزیراعظم کرے گا پرنسڈنٹ کرے گا یا چیف آبدی آرمی اسراف کرے گا وہ تو آلریڈی ڈیوٹیز پر ہیں وہ تو اپنی ڈیوٹیز دے رہے ہیں آپ سب کو ایدو لزا کی بہت بہت مبارک ہو اور میرا پروگرام یہ دیکھنا نہ بھولیے گا لطیف شیخ اب آپ سے یہ زیادہ چاہے گا اور انشاءاللہ بہت جلد میں ایک اور ٹاپک لے کر آؤں گا اور یہ تمام وہ ٹاپک ہوں گے جو ہمارے انکر پرسن ان سے گھریز کرتے ہیں ان کے اوپر بات نہیں کرتے تو نکالیں نا مسئلے کا حل نکالیں باتیں نہ کریں یہ سارے انکر پرسن باتوں نہیں ہیں یہ باتوں میں لگایا ہوا ہے اور بس ان کا چولہ جل رہا ہے تبا لگا ہوا ہے پراثے بن رہے ہیں پراثوں کے ساتھ انڈے بھی کھائے جا رہے ہیں ہر چیز کھائی جا رہی ہے اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازہ چاہوں گا اور اس کے اوپر آپ ضرور کمیٹس دیجئے گا شیئر کیجئے گا اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی خدا حافظ